ہیلو ایبری ون ویکم بیک ٹو می چینل ریزانہ آسیف اور میں ہوں ریزانہ آپ کی دوستین آپ کے ہو کیسے ہیں آپ سب آشک کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو حاضر ہوں پھر ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ ایک اور مزیدار ریمیڈی کے ساتھ جی ہاں گائز جیسے کہ میں حال فیلائل آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں بہت ہی زبرجست ہیر ہیر فال سے ریلیٹیڈ ویڈیو اگر آپ کو ایکسٹریم ہیر فال ہو رہا ہے تو آپ کیسے اپنے بالوں کا جھنڈا روک سکتے ہیں آپ کے بال اگر سفید ہو چکے ہیں سمیہ سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ یہ برابلم سے وومنز میں ہی دیکھی جا رہیا آرکال مینس بھی بہت زیادہ پریشان ہے بالوں کے جھنڈے سے تو یہ ریمیڈی مینس این وومنز دونوں ہی ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہ جو ریمیڈی ہے آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں آپ کی بالوں کی جڑوں پر کام کرے گی ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی گزب کی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جس میں آپ کا ایک پیسہ بھی ویسٹ نہیں ہوگا آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ہیر ٹونر شیئر کرنے والی ہوں ہیر ٹونر اگر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کتنے زیادہ کوسٹ لی آتے ہیں جو آپ کے بالوں کی سبھی پروبلمز کو دور کرے گا آپ کے بالوں کا جھڑنا روکے گا آپ کے بالوں کی اگر گروت رکی ہوئی ہے تو اسے دوبارہ سے ری گروت کرے گا اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے بی بی ہیر سے انہیں گروت کرنے میں پروموٹ کرے گا آپ کے بالوں میں شائن پروائیڈ کرے گا آپ کے بالوں میں جان پروائیڈ کرے گا ساتھی ساتھ آپ کو اگر ہیر لائن کے کوئی دکت ہے یعنی کی آپ کے ماتھے کے بگل سے آپ کے ماتھے کے پاس سے جو بال جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پچھر میں ابھی تو اس طرح سے اگر آپ کی کنڈیشن ہے تو یہ اسی بھی فکس کرے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگ رہا ہے تو میک شورہ ابھی ویڈیو کو آپ لائک کر دینا کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کس چیز کا انتجار کر رہے ہو تو یار اتنی گزب کی ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اتنا تو بنتا ہے میرا حق کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا موسٹ اپاورفل انگرینٹ جو کہ میں استعمال کرنے والی ہوں پیاج تو یہاں پر آپ دھیان دیجئے میں پیاز کا استعمال نہیں کر رہی ہوں میں نے دو میڈیوم سائز کی پیاز لی ہے اور صرف اور صرف میں پیاز کے چلکے کا استعمال کر رہی ہوں تو یہ ان مہیلاؤں کے لیے ہے جو گھر میں کچن میں کام کرتی ہیں اور پیاز ان کے ہاتھ میں آتی ہے پیاز کا چلکہ وہ خراب کر دیتے ہیں یعنی کی فیک دیتے ہیں تو پیاز کی اندر آپ لوگ جانتے ہی ہیں سلفر نام کا ایک تدب ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کی گروت کو پرموٹ کرتا ہے آپ کے بالوں کو گھنا موٹا لمبا کالا بنانے میں بہت زیادہ کارگر ہے آپ نے پیاز کس طرح کا لینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ نے وائٹ کلر کا پیاز نہیں لینا ہے صرف ریڈ آنین کا استعمال کرنا ہے ناسک پیاز کا استعمال کرنا ہے لیندھ کی اکورڈنگ آپ پیاز کے کانٹریٹی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو پیاز کے چھلکوں کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ویسٹ چیز بھی آپ اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ گزب کے ریزلٹ دے سکتی ہے تو اگر آپ لوگ بھی پیاز کے چھلکے فیک دیتے ہیں تو آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے آج کے بعد آپ پیاز کے چھلکوں کو بھیکنا بھول جائیں گے اس کے علاوہ میں نے اور بھی ریمیڈی شیئر کی ہے کہ آپ پیاز کے چھلکوں کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں پیاز کے چھلکے بھی most powerful ہوتے ہیں آپ کی ہیرز کے growth کو promote کرتے ہیں آپ کے hair fall کو control کرتے ہیں ایک ماتر solution آپ کہہ سکتے ہیں hair fall کا ہے تو وہ پیاز ہی ہے پیاز کے چھلکوں کے بعد یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے یہ دو چمچ میتھی دانا آپ لوگ جانتے ہی ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل سے کافی لانگ ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا میتھی اور چاول میرا most favorite ingredient ہے hair care routine کے لیے یہاں پر میں نے دو چمچ میتھی دانا کا استعمال کیا ہے اور تین چمچ میں نے چاول کا استعمال کیا ہے چاول کے اندر ویٹمین اے ویٹمین بی ویٹمین سی ساتھی ساتھ بی ویٹمین بی ٹویل بی سکس کی ماترہ ہوتی ہے جو ہماری بالوں کو گزب کی شائن پروائیٹ کرتی ہے بالوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیتی ہے یعنی بالوں کی گروت کو پرموٹ کرتی ہے یہاں پر ساری چیزوں کو اچھے سے میں نے لے لیا ہے ایک باول میں اور اب میں اس سے کروں گی سب سے پہلے wash wash کرنا بہت زیادہ important ہے کیونکہ اس میں جو چاول ہے یا پھر میتھی دانا ہے یا پھر یہ جو پیاز ہے اس میں تھوڑا بہت dust pollution ہوتا ہی ہے اسے اچھے سے wash کرنا ہے wash کرنے کے بعد آپ نے آدھا گلاس پانی اس کے اندر add کرنا ہے اور overnight کے لئے اسے ڈھک کر آپ نے رکھ دینا ہے that's it سمجھ گئے آپ لوگ میں کیا کہنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے overnight کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک clip share کر رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف اس کا جو پانی ہے وہ آپ نے لینا ہے اور لے کر آپ نے اسے ایک باول کے اندر store کر لینا ہے جس کی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ جو بچا ہوا portion بچا ہوا part ہے اسے اب بلگل waste مت کیجئے اسے اچھے سے mixi میں چلا لیجئے اس کا ایک paste بنا لیجئے اور آپ کا hair mask jabar just hair mask آپ کا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس پانی کو کر لیا ister یعنی کہ ہمارا toner اب ہو چکا ہے ready اب میں اس کو اور بھی زیادہ powerful بنانے کے لئے اس میں add کروں گے vitamin E کی دو capsule یہ totally optional ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ add کر سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس coconut oil ہے تو آپ coconut oil add کر دیجئے اگر بادام کا تیل ہے تو بادام کا تیل add کر دیجئے ٹھیک ہے coconut oil اور almond oil کے اندر بھی vitamin E کی ماترہ کافی اچھی ہوتی ہے تو don't worry اگر وہ ہے تو وہ بھی add کر سکتے ہیں اگر vitamin E کی capsule ہے تو یہ بھی add کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں ہے دونوں تینوں میں سے تو کوئی بات نہیں سب کچھ skip کر دیجئے یہ پانی ہی ہے آپ کی بالوں کو جو بہت ہی اچھی سے protect کر سکتا ہے اچھا جی اب ہم نے اس میں تین vitamin E کی capsule add کر دی آپ چاہیں تو یہ پانی spray bottle میں بھر کر اچھے سے اور spray کر سکتے ہیں اپنے بالوں میں نہیں تو آپ اس طرح سے cotton ball لے سکتے ہیں cotton ball کی help سے آپ اپنے پورے scalp میں اسے apply کر سکتے ہیں یہ جو method ہے یہ دو solution ہے آپ کو scalp کے ساتھ اپنی لیندھ میں بھی لگانا ہے آپ اتنی quantity بنائیں گے کہ آپ اپنے scalp کے ساتھ اپنے ہیڈز کی لیندھ یعنی اپنی لٹو پر بھی اسے apply کر سکیں میرا ایک بہت ہی زیادہ simple سا طریقہ ہے میں اس طرح سے spray bottle میں اسے لے لیتی ہوں اور اپنے سارے بالوں پر اسے apply کر لیتی ہوں like spray کر دیتی ہوں partition کر کے اسے apply کرنے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو کرنا ہے tangle free جی ہاں بہت ہی زیادہ ضروری ہے اپنے بالوں کو tangle free کرنا جی ہاں یعنی کی سلجانا اپنے بالوں کو سلجانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سارے بالوں میں اسے apply کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے overnight کیلی رکھ سکتے ہیں اپنے بالوں میں کوئی بھی harmful reaction نہیں کیونکہ اس میں کوئی chemical add ہم نے نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو نہانے سے 3-4 گھنٹے پہلے یا پھر 2 گھنٹے پہلے اسے apply کر لیجی اپنے بالوں میں اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے نہانے کے بعد بھی اپنے بالوں کو dry کرنے کے بعد اسے apply کر سکتے ہیں hair fall solution میں آپ کو دیتی ہوں بہت زیادہ amazing ہے بہت زیادہ gضب کی یہ remedy ہے اگر آپ نہاتے ہیں میں آپ کو ایک ٹک دیرا چاہتی ہوں گیلے بالوں میں کنگی کبھی مت کیا کیجئے کیونکہ اس ٹائم جو ہمارے roots ہوتی ہیں وہ تھوڑی fully ہوئی ہوتی ہیں جب ہم اس ٹائم اپنے بالوں میں calm کرتے ہیں تو بال گرنے کے بال جھڑنے کے بال ٹوٹنے کے chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس condition میں آپ اپنے بالوں کو اچھے سے dry کر لیجئے air dry کیجئے ٹھیک ہے آپ اس سے dry مت کیجئے dryer سے آپ air dry کر کے اچھے سے اپنے بالوں کو calm کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں بالوں کو اچھے سے dry کرنے کے بعد ہی calm کیجئے میتھی دانا اور onion آپ کے بالوں کو بہت اچھے سے مجبوط کرتے ہیں آپ کے بالوں کی جڑوں پر یہ کام کرتے ہیں آپ کے بالوں کی جڑوں کو مجبوط کرتے ہیں تو یہ تھا میرا informative ویڈیو یہ تھا میرا all over ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو make sure ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لینا ساتھ میں ایک بال ایک اینے اسے بھی پریس کر لینا ملوں گی نیکس ویڈیو میں کچھ نہیں اور مزید شکریہ